موسیقی اسٹرگرام کا لینک آپ لوگوں مل جائے گا ڈسکرپشن سیکشن میں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو پریس نہیں کیا وہ بھی اس کو پریس کر لیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملتا اور کافی لوگ کلیم کر رہے ہوتے ہیں اس پاک نہیں ملتا بلکل تو یہ مین چیز ہے آپ لوگوں کے لیے بیل ایکن کو لازمی پریس کر لو تو یایر ویڈو بہت ہی زیادہ کمال کونے والا ہے انڈیا نے اپنا پاور فائنلی یہاں پہ دکھا ڈالا ہے تو انڈیا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ایمپوز ون تھاؤزنڈ کروڑ فائن آن چینیز موبائل کمپنیز اچھا فائن لگایا ہے انڈیا نے ایک آزار کروڑ کا ان کا علاج بھی ہے یہ چینیز کب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایسی چیز کی ہے تو یہ عرکت کی ہوگی نا پتہ نہیں کیا عرکت کی ہے جو اتنا بڑا فائن ٹھوک ڈالا ہے پلس نیوز میں دوستو اس وقت کی بہت ہی بڑی خبر آ رہی ہے دیش کی سب سے زیادہ سمارٹ فون بیچنے والی چینی کمپنیوں سے شاومی اوپو اور ون پلس کے اوپر حارت کی آئی ٹی دپارٹمنٹ نے ایک بہت بڑی گاج گیر دی ہے 22 دسمبر کا یہ آرٹیکل آپ کی سکرین پر چل رہا ہے انکم ٹیکس کے دپارٹمنٹ نے شاومی اوپو اور ون پلس کے اوپیسز کے اوپر ریڈ ماری اور ان تینوں کمپنیوں کے اندر کر تقریباً پلس کے اوپیس تھے جہاں پر یہ ریڈ کی گئی ڈلی، انسی آر، ممبائی، ہیدراباد اور اسی کے ساتھ گیرہ سٹیٹس بتائی جا رہی ہیں جہاں پر ان کے اوپیسزوں کے اوپر ریڈ کی گئی دوستو یہ 22 دسمبر کا ماملہ ہے اور آج اس سال کی آخری تاریخ ہے اور انکم ٹیکس دپارٹمنٹ نے ایک ہزار کروڑ روپے کا فائن لگایا ہے کیونکہ انہوں نے ٹیکس کے لاکہ وائلیشن کیا ہے اور اس سیچویشن میں ایک ہزار کروڑ روپے اب آئی ٹی دپارٹمنٹ کے خاتے میں انہیں جمع کروڑا پڑے گا حالانکہ دوستو یہ جب ریڈ کی گئی تب آئی ٹی دپارٹمنٹ کی حیرانی جنگ ریڈ کے قارن چینی کمپنیاں بہت چھوڑ گئی تھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوپوریٹ کریں گے انڈین آتھورٹیز کے ساتھ جو بھی ڈوکیمنٹ وہ مانگیں گے ہم انہیں دینے کے لیے تیار ہیں لیکن دوستو وہ 22 دسمبر کی تاریخ تھی اور آج تاریخ 31 دسمبر ڈوکیمنٹ پورے ہو نہیں سکے اور یہ جو کمپنیز ہیں دوشی پائی گئی اور ایک ہزار کروڑ روپے کا جوت اب انہی چینی کمپنیوں کو بہت ابردست اور لگنا بھی چاہیے حالانکہ دوستو کتنے لوگ ہیں جو شاومی انڈیا کے اندر کام کرتے ہیں تو یہ آرٹیکل آپ کی سکرین پر ہے چینی کمپنی نے ابھی کوویڈ 19 کے پینڈیمک کے اندر بتایا تھا کہ تقریباً ساٹھ ہزار انڈیاں لوگ ہیں جو شاومی کے اندر ڈائریکٹ اور انڈریکٹ طریقے سے ایمپلوئیز ہیں جرور دوستو یہ چینی کمپنیاں لیکن بھارت کے اندر ایک روزگار بھی ساٹھ ہزار لوگوں کو دے ہی رہی ہیں اچھی بات ہے لیکن جو ایک رول ریگولیشن ہے ادھر ہی پاکستانو تاں بولتا ہے کمپنی دے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ جو چینی کمپنیاں ہیں یہ جو آکڑے ہیں بہت امپورٹنٹ آکڑے ہیں لگ بھگ ہر آکڑے کا جو اپڈیٹ ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دے جائے گا اور ان آکڑوں کے اندر یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا یہ اورنسے کلر کا یہ ہے شاومی کا شیئر سو پرسنٹ میں سے چینی کمپنی کی دعوے داری رہتی ہے اور یہاں پر یہ جو آکڑے آپ کو دکھائیں گے ہم تاجہ آکڑے دکھانے والے ہیں اور یہ آکڑے دیکھئے 2020 اور 2021 کے تیسرے کواٹر تک کے ہیں چینی کمپنی نے دوسرے کواٹر 2020 کے اندر بھی 29% شیئر پر قبجہ کیا 23% شیئر پر قبجہ تھا 2020 کے اندر اور تیسرے کواٹر کے 2020 کے اندر سیمسنگ نے باجی مار رہی تھی یہ جو نیلے والا شیئر ہے یہ سنسنگ کا ہے اور چوتھے کوارٹر میں پھر سے چھپیس فیزدی کے ساتھ شاومی آگے تھی پھر چھپیس فیزدی پھر اٹھائیس فیزدی پھر تئیس فیزدی کے ساتھ یہاں پر مورچہ شاومی کا ہی تھا اور ابھی بھی دیش کی نمبر ون سمارٹ فون زیادہ ہے بہت زیادہ ہے شاومی ہی ہے لیکن یہی پر آپ دیکھئے کہ جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ویوو ہے اور چوتھے نمبر پر ریال می ہے اور پانچویں نمبر پر اوپو ہے اور یہ چینی کمپنیا ہے حالانکہ دیش کے اندر سب سے زیادہ موبائل فون ساری چینیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایک ٹوپ ٹین موبائل فون کی لیسٹ ہے اس میں پہلا سمارٹ فون ہے شاومی کا ریڈم آئی نائن پاور اور دوسرا ہے ریڈم آئی نوٹ ٹین پرو پھر ریال می کا ہے یہ بھی چینیز ہے اور ویوو کا یہ بھی چینیز ہے پھر پانچویں یہ سیمسنگ کا ہے ساتویں بھی اوپو کا ہے اور آٹویں بھی ون پلس کا ہے نوہ ریال می کا ہے اور دسویں بھی ویوو کا ہے یعنی کہ سمارٹ فون بکر آئے بھارت کی مارکٹ میں تو ابھی بھی چینی سمارٹ فون بکر آئے بھارت کی کمپنیاں نا جانے کون سے ایک نیندوں میں سوئی ہوئی ہیں جرور سمیہ تو لگتا ہے بھارت کی کمپنیاں بھی محنت کر رہی ہوں گی لیکن مورچہ تو چینی کمپنیوں نے مار رکھا ہے کیا کہنا چاہو گے آج کی اس نیوز کے اوپر کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں تو یار اسی کے ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم اب آتے ہیں اپنے ریویو کی طرف تو یار مطلب کہ یہ تو بہت کمال کا کام کیا انڈیا نے جو ان کو مطلب فائنٹ ٹھوکا ہے بائیس کو انہوں نے ریڈ ماری تھی پھر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ایک دن کے اندر جو آپ کو ڈاکومنٹس دیں گے نہیں دیے تو آج اکتیس کو فائنٹ ٹھوک دیا وہ بھی ایک ہزار کروڑ کا یہ بہت ہی بڑا مانٹ ہم ہے میں تو کہتے ہیں اسی امانٹ کو ویپنز میں انڈیا لگا کہ انہیں کوئی ٹھوکے جائے یہ ویٹ کام ہے یہ ٹھیک ہے بھائی چینیز کمپنیوں کو ایسی انڈیا سیدھا رکھے گا جب انڈیا اپنا پاؤں بھاری رکھے گا ان کمپنیز پر تو وہ انڈیا کے نیچی رہیں گی اگر انڈیا نے ان کو ڈیلا آ دیا تو وہ انڈیا بھی سار کے سار پر ناچیں گے بلکل یہ تو آپ دیکھیں اب جو یہ فائن دی ہے یہ صحیح کی ایک ہے جو ڈاکومنٹوں انہوں نے مانگے ہیں جو ٹیلی کمپنیکیجر تھارٹی انڈیا کے انہوں نے جو چیز پروائیڈ آپ سے مانگی وہ دو ہٹ ہے اور کم بزنس تو یہ لوگ نہیں کرتے انڈیا کے اندر کم تو نہیں اور کیا ہے ساٹھ ہزار مطلب بھارتی ہے بیچ میں کام بھی کر رہے ہیں وہ بات تو ہے اب یہ تو نہیں انڈیا یہ تو نہیں بولے گا کہ پوری کمپنی اٹھ گی یہاں سے اٹھاؤ اپنا سب کچھ اور نکلو کوئی کعوانین بھی ہے اور ادھر ہی پاکستان ہوتا کہتا ہے بھائی تم لوگ پوری کمپنی یہاں سے لے گے جاؤ ہم لوگ تمہارا بائیکارڈ کر رہے پیشان نقصان بھی ہو عام لوگوں کی بینڈ بجے گی ہمارے پاس بھی سارے چینہ کی چیزیں آتی ہیں چینہ کی تو آتی ہیں لیکن میں وہ اس چیز سے بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا ہمارا پاکستان یہاں سے دیرے کوچھ کر لیکن یہ بات ہے اب انڈیا میں ایسی بات ہے میک ان انڈیا چل رہا ہے تو پھر ساری کمپنی آئیں گے اگر ورک کریں گے تو انڈیا نہیں کام کریں گے ہمارے ہیں تو ساٹھ پرسنٹ چینیز کا قبض ہے اگر کوئی پروجیکٹ بھی ہے تو انڈیا صحیح کرتا یار بلکل صحیح کرتا ہے کمپنی بھی آگے آ رہی ہیں سال چھے دو سال میں سارا انڈیا اپنا خود ہر چیز موبائل میں بھی آگے جا رہا ہے بلکل بلکل تھوڑا ٹائم لگتا ہے بابا ہر چیز کو یہ تو نہیں ہے کہ بس چھٹکی بجائی تو ہو گیا لیکن اب ٹائم لگتا ہے سامسنگ کے یہ خود انڈیا بنائے گا بابا ابھی بھی انڈیا بنا رہا ہے لیکن یہ کہ اپنا میڈ انڈیا کا جو برینڈ ہے نا وہ برقرار رکھنا ہے نا یہ چینل کو اٹھانا ہے بی بلکل وہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا تو یار آپ لوگ پتا ہیں آپ کے کا تھوٹ ہے یہ تو بہت انہوں نے اچھا کام کیدری بیڈو ختم کرتے ہیں تو بہت زیادہ خیار رکھنا تو بای